اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت نہیں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے ہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کی نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تزویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تزویروں نے محمد بن سلمان کو بیچین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خوابر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر ایراق تک ایزرائل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ایزرائل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ایزرائل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیمین نیتنیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایزرائل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائلی میڈیا یہ خبر چاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائل میں بینیمین نیتنیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اترپشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائل اکثر یہاں حماس کے راکیٹ حملے کے بعد ہوای بمباری کرتا ہے ایزرائل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمب استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمب استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پی ایز گائیڈڈ بمب سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ازرائل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کی پردان منتری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس رخ نے ازرائل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکارڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر میتن یاہو سرکار کا آکرامہ کرویا سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشک میں ہے ان کے خلاب پہلے ہی ازرائل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا پہتوم آپ کو انٹری ہو چکی ہے کہ سکنہ ہی گدولہ لمدینہ اسریلی سکنہ پنیمیت و لو خیصونیت و از کول ماہ شروع کرنا یہ نسولت لابیہ اتا امداز شلانو بطور میشہ بار میزور شہو لو پولیٹی ایلا میزور شہو دیگا امیتیت لیلدیم شلانو و لنخدیم شلانو پششی میشیا میں ویواد کے اس پورے مکرجال میں اسریل کے فلسطین نیتی نیتنیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائل کے خلاف سعودی عرب کھل لم کھلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائل میں نیتنیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناؤں کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائل کے بیچ راجنائک رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائل اور سعودی عرب کی سولہ کارانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت عرب امرار سودان مورکو اور بہرین اب ازرائل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب مورکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جارڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود کرا دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئے لگا کہ ازرائل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پینچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجدود کے لیے راجدود بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی ویچار کو خارج کر دیا ازرائل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں صدائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ڈرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اپ پرمک سالےح الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اپ مہا سچیو زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگتھنوں کو ایران کا پورا سمرتن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ منڈ رہا ہے اس میں ایران ازرائل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اس لیے بڑی اس لیے بڑی اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اس لیے بڑی کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال اس لیے بڑی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا اور ناوودی ایفاو و اطلابی ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگے بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ اسرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا دارت میں اس رائز員 اسرائیل پر اور سرائیل اور اس بیشنر اگرنے این من رسوارت کو اگران ہے ثقین دینا گزر اراد ٹھیکشیر ٹھیکشیر بجانے جمال کے ساتھ کے ساتھ کے لئے ساودی اربید